اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم شیطانی کام کیسے چھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ شیطانی کام ہے کیا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اللہ کی اطاعت چھوڑ دینا یہ شیطانی کام ہے یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے شیطانی کام ہے کیا ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور آپ کو دنیا میں مشغول کر دے یہ شیطانی کام ہے پھر شیطان کا جو یہ بھی آپ جان لیں کہ شیطان کی ڈیوٹی ہے کیا شیطان ایک ہستی ہے ہمیں اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وَأَوَلَا أُدِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا تو ایک یہ اس کا ارادہ تھا کہ اللہ اے اللہ تیرے راستے سے ہٹا کے میں تو ان کو گمراہ کر دوں گا ان کو راستہ اپنا پتہ ہی نہیں چلے گا آج ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے ہے کہ نہیں آج ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ منزل کیا ہے منزل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منزل کا پتہ نہیں ہے لیکن ہم نے غلطی کر دی ہے دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا میں رہائش کو اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا مکام اس کو ہم نے بہت بڑا کام سمجھی ہے ساری زندگی ایک انسان کوشش کرتا رہتا ہے گھر نہ ہو میں ویسی ایک تذکر کرتا ہوں گھر بنانا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ آخرت سے ہے دنیا میں ایک گھر بنانا یا ایسا انتظام کرنا کہ آپ کو فکر آخرت کی طرف زیادہ توجہ مل جائے یہ ایک بات میں اب ایک گھر بنا لیا آپ نے آپ کہتا ہے ایک گھر اور بناؤں گا وہ قرائے بچڑا دوں گا اب یہ جو ہے نا تو بارال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو پہچانے شیطانی کاموں کو پہچانے پھر اس سے جان چھوڑانے کی بات سوچیں شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے راستے سے ہٹا دے وہ تو اس میں کامیاب ہو گیا اللہ کے راستے پر ہم نہیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا نمازی سے یعنی نمازیوں کڑوڑوں نمازی آج اس میں سے اکثریت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں لیکن کڑوڑوں میں سے اکثر جو ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں شیطانی مقصد کو بھی پورا کر رہے ہیں تو ایک تو شیطان کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے حقیقی یاد سے کہ آپ آئے کیوں ہیں کرنا کیا ہے تو ایک تو بات یہ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ شیطانی کام اب شیطانی کام کیا ہے میں نے آپ کو عرض بھی کیا لیکن میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ہر وہ کام شیطانی کام ہے جو آپ کے دل سے اللہ کی یاد کو بھولا دے غیر اللہ میں آپ مصروف ہو جائیں یہ شیطانی کام ہے اللہ کی یاد کو بھول کے غیر اللہ کی یاد سے آپ کے دل آباد ہو جائیں یہ شیطانی کام ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی جو اردگرد چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی ہیں اپنی ذات آپ اس کو بناتے ہیں سوارتے ہیں اور اپنے خیال سے اس کو سجاتے ہیں تو یہ بھی ایک بت ہے اللہ کی یاد کو بھولا کے آپ مال اور اولاد میں مصروف ہو جائیں یہ بھی شیطانی کام ہے مال اور اولاد اور یہ میں نے ترجمہ کیا ہے قرآنی آیت کا پڑھتا ہوں یا ایوہ اللہ جین آمنو لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ اے اہل ایمان تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ کیا زندگی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو یہ اللہ کی یاد ہے بنیادی طور پر دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے نا شیر تو ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ جوان ہے یا بڑا ہے اور اسی یاد سے ہم آباد رکھنا چاہتے ہیں مزید خواہشات کچھ خواہشات پیدا ہو گئیں نئی خواہشات کچھ خواہشات پوری ہو گئیں نئی خواہشات پیدا ہو گئیں کہ لکھوا کے لاؤ ہمیں وہ چاہیے بارل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطانی کام تذکرہ کر رہے تھے شیطانی کام انسان کو اللہ تعالی نے اپنی یاد کیلئے پیدا کیا ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو اس کو اپنی منزل کا پتہ ہو اس کو اپنے مقصود حیات کا پتہ ہو اس کو اپنے محبوب حیات کا پتہ ہو اس کو اپنے مطلوب کا پتہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے کس سے محبت کرنی ہے کون میرا مقصد ہے یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے اگر پتہ نہ ہو کسی کو تو یہ شیطان کے راستے میں ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے نا تو یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے کیونکہ آپ کو تو منزلی کے پتہ نہیں ہے تو آپ تو شیطانی کام میں ہیں تو اب یہ ہے نا کہ شیطانی کام جو ہے دیکھیں اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ سوال یہ ہے آپ نے جیسے سوال کیا کہ ہم شیطانی کام دیکھیں جب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کی منزل صحیح ہے اللہ آپ کا مقصود ہے مطلوب ہے محبوب ہے اب آپ دنیا کا اب کیا ہوگا آپ دنیا کو آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے دنیا کا آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں آپ دکان کر رہے ہیں آپ نوکری کر رہے ہیں آپ شادی کر رہے ہیں بچے پیدا کر رہے ہیں یہ سارے کام جو ہے یہ کیا ہے عبادت سارے کام عبادت ہے لیکن آپ کی منزل اگر دنیا بن گئی اب سارے کام آپ کے گمراہی کے ہیں نوکری کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں خیراتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی لاعب میں جان دے رہے ہیں لیکن منزل اللہ ہے منزل اللہ نہیں ہے مقصود اللہ نہیں ہے تو یہ سارے کام جو ہیں بس وہ ایک صحابیہ ہے وہ جنگ ہو رہی تھی بڑے جبے جگری سے لڑ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ یہ اہل النار میں سے ہے یہ دوزخی ہے صحابہ نے صحابہ وہ حدیث آپ پڑھے نا صحابہ لرز گئے اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے یہ وہ یہ دوزخی ہے سمجھ میں نہیں آئے ان کے بات پھر یہ ہوا کہ وہ ظاہرہ زخم وغیرہ لگے یہ وہ گر پڑا اور شدت تکلیف تھی آپ کو معلوم ہے نا ایک سوئی چپ جاتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو پھر جنگ تھی اس نے اپنی رگ جان کو کٹ دیا یہاں سے پھر صحابہ کی سمجھ میں آئی وہ بات کہ اس کی منزل تو اللہ نہیں تھی کام رحمانی تھا نیت شیطانی تھی اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا نا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے سب لوگ سن لے تو سارے کام جو ہیں شیطانی ہیں اگر منزل اللہ ہے تو سارے کام رحمانی ہے ٹوینٹی فور سیون آپ نے کہا نا پھر سارے کام رحمانی ہیں منزل ٹھیک ہے نیت صحیح ہے اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ وہ آیت میں نے آپ کو سنائی بھی ہے جو عاجلہ چاہتا ہے تو اسے میں عاجلہ دے دیتا ہوں دنیا دنیا کا طلبگار ہے اسے میں دنیا دیتا ہوں اور مِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ یہ سارے اللہ کی توفیق سے یہ سارے مضامین جو ہیں قرآنی ہیں تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض جو ہیں وہ آخرت کے طالب ہیں تو اگر دنیا کا طالب انسان ہو گیا تو اس کے سارے کام گمراہی کے ہیں راہ اس کی گم ہو گئی اس سے راہ گم ہو گئی تو سارے کام اس کے جو ہیں اور پھر یہ سارے نیک کام جو وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعْلْنَا ہو حَبَاءً مَنْسُورًا اللہ تعالی نے فرمایا اس نے جو نیک کام کیے یہ ایک گھٹری میں لاکہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اس کو میں اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا بھئی تم نے نمازیں پڑھی غیر اللہ کے لئے غیر اللہ کے لئے تمہارا مقصود میں نہیں تھا اور تم نماز روزہ یہ کرتے رہے یہ دیکھو یہ تم نے اتنے عمرے کی ہیں پھر اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا تو بہرحال یہ آپ سمجھ میں آگئی نہیں بات وَآخِرُ دَعْوَنَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ